اسلام علیکم جی بلکم ٹو ماری یوٹیوب چینل میرا نام وسی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ورڈ پریس کے جو ریمیننگ چھوٹے موٹے ٹولز رہ گئے ہیں جو ہم نے کبر نہیں کیے ابھی تک وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کبر کرنے ہیں ہم نے جو بھی ایکسپلینیشن والے ٹولز تھے وہ سارے ہم نے الہدہ الہدہ ویڈیوز میں کبر کیے تاکہ آپ کو کمپلیٹلی سمجھ آ سکے کہ بسیکلی اس کا مقصد کیا ہے تو جو ریمیننگ جو ٹ ایک ہی ویڈیو میں سارے جو ٹولز ہیں وہ کبر کریں گے اور جو چھوٹی موٹی باتیں ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کبر کر دیں گے جس سے آپ کو جو ہے ورڈ پریس یوز کرنے میں تھوڑی سی اور جو ہے وہ نالچ ہو جائے گی تو چلیے اپنی کمپیٹر کے سکرین کے اوپر چلتے ہیں اور وہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ آپ اس کو یوز کرو گے اور ان کا کیا کیا مقصد ہے ان سارے ٹولز کا ابھی ہم جو ہے وہ اپنی ڈیشپورٹ پہ آ چکے ہیں اپنے و ٹولز جو رہے گئے ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ کو ڈیشپورٹ کے ہم پیج کے اوپر ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی سٹارٹ میں کہ سکرین ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ اگر آپ اگر آپ ہائٹ کرنا چاہو ان کو تو وہ آپ ہائٹ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ شو کرانا چاہو تو وہ آپ اس طرح سے شو کرا سکتے ہیں جو بھی چیزیں یہاں پر شو ہوں گی ان کو اگر آپ ہائٹ کرنا چاہو تو یہاں سے آپ سکرین آپشن کے طرح ان کو جو ہے وہ ہائ نہیں ہے تو وہ آپ یہاں سے اینیبل کرو گئے یہاں سے تو وہ آپ وہ یہاں پر آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ ہائیڈ اور شو کر سکتے چیزوں کو ہیلپ یہاں پر کا بٹن ہے تو یہاں پر یہ آف لائن ہے تو اب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ یہاں پر بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ ایڈمن ابھی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ایڈمن لاغ ان ہے یہاں پر ٹھیک ہے ایڈیٹ پروفائل لاغ اوٹ کرنا چاہتے ہو آپ یہاں سے لاغ اوٹ کر سکتے ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سیٹنگز اور کچھ چیزیں آپ پر مل رہی ہیں اس جو یوزر ہے اس کے حوالے سے ٹھیک ہے یہاں پر آپ سائٹ ٹپ پہ اگر ڈریکٹ جانا چاہتے ہو تو یہاں سے جا سکتے ہو آپ ٹھیک ہے تو یہاں پر نیو پہ اگر آپ کلک کرو گے تو پوسٹ آپ نیو کریئٹ کرنا چاہتے ہیں میڈیا پیجز یا یوزر تو یہاں سے آپ یہ شوٹ کٹ ہے یہاں سے آپ اگر پوسٹ پہ کلک کرو گے تو آپ نیو پوسٹ کرنے پہ یہاں پر آپ کو یہ ڈریکٹ نیو پوسٹ پہ لے جائے گا آپ نیو پوسٹ کرلو ٹھیک ہے یہاں سے شوٹ کٹ ہے یہ ٹھیک ہے پھر یہ ہمارے پاس ورڈپریس کا لوگو ہے اس کے اب آؤٹ ورڈپریس کے بارے میں اگر آپ جاننے چاہتے ہو پھر یہ ہلو بڑی پریس ہے جو اپنے ایک پلگ ان ہاں نے ڈاؤنلوڈ کیا تو وہ ہے ورڈپریس اور جی مطلب یہ ایک ورڈپریس کی ویب سیٹ ہے جہاں سے آپ تھیم اور پلگ ان جو فری میں ہوتے ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کرتے ہو یہ ڈاکومنٹیشنز ہیں اور سپورٹ ہے اور فیڈبیک ہے تو یہ ورڈپریس کے حوالے سے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کا ایک بٹن مل رہا ہے اس پہ آپ کلک کرو گے تو یہاں پر آپ کو جو بھی نیو اپ ڈیٹس ہوں گی تھیم کے حوالے سے آپ کے ورڈپریس کے ورین اب یہ کرنٹ ورین آپ کو بتا رہا ہے سکس پوائنٹ میں اس کو اپ ڈیٹ ک Een ذ Sunday jun r پلگ ان کو الی آگست کر رہا ہے اس میں سے کچھ دو بڑین ایسے ہیں ، جو اب ڈیٹ ایس ہے تو یہاں پر شو ہو جائے گی ، کیا بھی اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر WOOD کا بٹن بھی دیا وہ یہاں سے آپ کچھ سارا کچھ جتنے بھی اپ ڈیٹس ہوں گی وہ ساری یہاں پر شو ہو جائیں گے ایک جگہ پر ٹھیک ہے پوسٹ پہ ہم نے بات کر لی میڈیا پہ بات کر لی ہم نے پیجز پہ بات کر لی کومنٹس جو ہیں وہ بیسکلی جو بھی آپ کے آپ کیا کہتے ہیں اس کو پوسٹ کے حوالے سے کومنٹس آ رہے ہوں گے آپ کی پوسٹ کے نیچے جتنے بھی کومنٹس ہوں گے وہ یہاں پر شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے جس طرح یہ ہلو ورڈ کومنٹس آ رہا تھا جتنے بھی کومنٹس ہوں گے وہ یہاں پر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اناپروڈ کر سکتے ہو یہاں سے آپ اس کو سپیم میں ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد اپروڈ یہ تو اپروڈ ہوئے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی کومنٹ آئے گا تو وہ آپ کو اپروڈ بھی کر سکتے ہو اناپروڈ کر سکتے ہو ریپلائے کرنا چاہو آپ وہ بھی کر سکتے ہو کیونکہ ایڈٹ کرنا چاہو اس کو تو وہ بھی کر سکتے ہو آپ سپیمنٹ آنا چاہو ٹریش کرنا چاہو تو جو بھی چیز آپ کرنا چاہو یہاں سے آپ کے پاس سارے آپشنز موجود ہیں آپ یہاں سے ان کو جو ہے وہ جیسے بھی کرنا چاہو کر سکتے تو اس کے نیچے یہ ایک ہی کومنٹ بتا رہے ہیں اس پوسٹ کے نیچے آیا بھٹی کہ تو یہ ٹائم اور ڈیٹ وغیرہ بھی ساتھ شو کر رہے ہیں اسی طرح سے یہ ایکٹیویٹی کا بٹن ہے یہ بیسیکلی ہمارا جب کوئی ہم تھیم یا پلگن ایڈ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارے پاس یہ آپشنز آیا تھے یہ ہمارے پاس ای میل کا آپشن ہے تو تو یہ ای میل بیسیکلی جو ہے وہ یہ بڑی پریس کا ہم نے پلگن ڈاؤنلوڈ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا تو اس کے حوالے سے یہ پلگن یہ ای میل کا بٹن آ رہا تو یہ ہمارا بیسیکلی بیسیک سے باہر ہے ہمارا اس کا کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہے اس ای میل کے حوالے سے تو یہ ہمارا اپیرینس کا بٹن ہے اس میں ہمیں کسٹمائز پہ بھی بات کر لی ویجٹس پہ بات کر لی میں نے بھی بات کر لی ای میلز جو ہیں وہ اس پہ ہم اگر آپ جائیں تو یہ وہی کیا کہتے ہیں اس کو کسٹمائز والے بٹن پہ جائے گا اور یہ بڑی پریس کے جو ای میلز کا سیکشن ہے وہ کھل جائے گا ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ جو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایکسٹرا ایڈ ہوتی ہیں وہ پلگن اور تھیم کے حوالے سے ہی کوئی چیز اگر آپ پلگن ایڈ کر دیتے ہو تو اس میں بھی کوئی ایکسٹرا بٹن آ جاتا ہے وہ یہ ہمارے پاس ای میل کے جیسے ترہا رہی ہے پھر جنرل پریس ہمارا ایک تھیم ہے جو ہم نے انسٹال کیا ہے تو اس حوالے سے یہ بٹن آ رہا ہے پھر تھیم ایڈیٹر ہے جس کے اوپر ہم نے پہلے بات کر چکے ہیں یہ تھیم ایڈیٹر ہے یہاں سے آپ تھیم کو اگر آپ کوڈن کر کے ایڈیٹ کرنا چاہتے تو وہ بھی کر سکتے ہو پھر پلگن کا یہ آپشنز تھے ٹھیک ہے یہ ہم نے سارے بات کر لی ہے یوزر پہ ہم نے بات کر لی کہ یوزر کیسے کریٹ ہوتا ہے اور وٹائیور جو بھی چیز ہوتی ٹھیک ہے اس کے بعد ٹولز کے اوپر ہم نے بیسکلی یہ ٹولز ہیں اویلیبل ٹولز یہاں پر کوئی ٹولز نہیں ہے ابھی اس تھیم کے حوالے سے ایمپورٹ اگر کوئی چیز کرنا چاہو تو بیسکلی ابھی یہ نیٹ بند ہے تو یہاں پر آپ کیا کروگے بیسکلی انسٹال کروگے اس کو ورڈ پریس کو اور یہاں پر وہ آپ سے فائل مانگے گا کہ اگر آپ بیسکلی ایک ویب سائٹ سے اگر آپ میڈیا کو ایکسپورٹ کر کے دوسریے ویب سائٹ میں ایڈ کرنا چاہتے تو وہ آپ کر سکتے ہو یہاں سے ٹھیک ہے وہ بیسکلی یہاں پر ایمپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں کو پٹن ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایکسپورٹ کرنا ہے یا پوسٹ کو صرف ایکسپورٹ کرنا ہے پیجز کو کرنا ہے یہ میڈیا کو کرنا ہے یا بڑی پریس ای میلز کو کرنا ہے تو اگر آپ آل پہ جاتی ہو تو ڈاؤنلوڈ پہ کلک کروگے تو یہ ایک فائل ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی ایکس ایم ایل کے نام سے ٹھیک ہے ایکس ڈاٹ ایکس ایم ایل کے نام سے ٹھیک ہے تو وہ ہی فائل اگر آپ نے کسی دوسرے ورڈ پریس میں جا کر اس کو انسٹال کر کے اور اپلوڈ کر کے ایمپورٹ کروگے تو وہ بیسیکلی یہی فائل جو ہے وہ دوسری جو بھی ڈیٹا آپ کی اس ورڈ پریس میں ہوگا وہ اس میں کنورڈ ہو جائے گا اس میں بھی چلا جائے گا بیسیکلی جسے ہم کوپی پیسٹ نہیں کرتے اس طرح یہاں سے ایمپورٹ ایکسپورٹ آپ سمجھ لو ٹھیک ہے سائٹ ہیلتھ ہے یہ بیسیکلی آپ کو سائٹ کے بارے بھی بتا رہی ہے ایکسپورٹ پرسنل ڈیٹا ریز پرسنل ڈیٹا ٹھیک ہے آپ اپنے پرسنل ڈیٹا جو بیسیکلی آپ کا جو یوزر ہے اس کے حوالے سے آپ کو چیزیں کنورڈ کرنے جاتا ہے اور بڑی پریس یا آپ کو ایک ٹول مل رہا ہے اس کے جو بھی آپ نے پلگین کیا ہے اس کے حوالے سے سیٹنگ کے اوپر جو ہے وہ ہمارے پاس جنرل سیٹنگ ہیں جن میں ہمارے پاس ساری ایمیل اور آپ کا ویب سیٹ نام اور جو بھی چیزیں ہیں اس کے بعد یہ رائٹنگ میں آپ کا بسیکلی بتا دیتا ہے پوسٹ جو ہے وہ کون سی ہے ڈیپولٹ پوسٹ اور ڈیپولٹ پورمیٹ کیا ہے اس کے بعد مل سرور کون سا ہے لاغ ان ایمیل کیا ہے پاسورٹ کیا ہے اس کے بعد ریڈنگ میں اگر آپ جائیں تو آپ کو یہ بتا دیتا ہے ہوم پیج ہو رہی ہے یہ بسیکلی آپ نے ساری باتیں پہلے کر چکے ہیں آپ کے ساتھ یہ بتا رہا ہے بلوگ پوسٹ شو ایٹ موسٹ مطلب ایک پیج پہ کتنی بلوگ پوسٹ شو کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ یہاں پر بتا رہا رہا ہے نا آپ اس کو چینج کر سکتے ہو فور ایچ پوسٹ افیٹ انکلوڈ فول ٹیکس ہے جی یا آپ اس کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہو تو وہ یہ آپشنز ہیں یہاں پر یہاں پر آپ پوسٹ کا کون سا پیج ہوگا ہوم پیج کون سا ہوگا یہ آپ یہاں سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے کہ کون سا پیج پیج کو آپ نے فرنٹ پر رکھنا ہے اور کون سا پیج ہوگا جو پوسٹ والے مطلب کہ آپ کا بلوگ پوسٹ والا پیج ہوگا وہ یہ یہاں سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ کا کیا کہتے ہیں ڈیسین والا ہے یہاں پر یہ آپ کے پاس سارے وہ آپشنز ہیں آپ ان کو پڑھ کے چیک اور انچیک کر سکتے ہو آپ کے پاس جو ہے وہ مل جاتے ہیں آپ کو آپشنز اس سائٹ کے حوالے سے پھر میڈیا کا آپشن ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ ویڈھ اور ہائٹ اور تھامنیل اور سائز اور یہ سارا کچھ اپلوڈ فائل جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہو وہ سارا یہ آپشنز یہاں پر دیئے ہیں میں آپ ان کو ریڈ کر کے اپنی مرضی سے چھوٹا بڑا اور سائز وغیر چینج کر سکتے ہیں پرما لنکس کا بٹن یہاں پر دیا ہے تو یہاں سے آپ جو ہے وہ ڈیٹ وائز کسٹم پوسٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے میلنی زیادہ تر جو ہے وہ پوسٹ نیم ہوتا ہے کہ آپ کا جو نام آپ نے رکھا ہے وہ ہی نام آپ کی جو ڈومین کے ساتھ جو ہے وہ ایڈ نام لکھا ہے آنا چاہیے نام مانت ہو نیم آنا چاہیے نمیریکل بھی نہیں آنے چاہیے ٹھیک ہے ڈیٹ وائز بھی آپ نہیں کرنا چاہنے چاہو گے پلین رکھنا چاہو گے یا کچھ بھی آپ ایڈ کر رہے ہیں اے بی زی ڈی وی بی پوسٹ نیم رکھتے ہیں تاکہ آپ کا جو ہے بیسیکلی لنک ہے وہ سمپل ہو مطلب کہ آپ کا نام ہے جی گوگل ڈاٹ کام آگے لکھاؤ آگے آپ نے ایک پوسٹ کی ہے جس کا نام ہے ورڈ پریس ٹاپ ٹین ورڈ پریس ٹھیک ہے تو آپ آپ کا جو لنک بنے گا وہی ایسا بنے گا گوگل ڈاٹ کام سلیش ورڈ پریس ٹاپ ٹین ورڈ پریس ٹھیک ہے یہ آپ کا ایک لنک بن جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ جو ہے وہ پوسٹ نیم کے ساتھ چاہتی ہو اگر آپ ڈیٹ لکھو ڈیٹ اینڈ نیم کے ساتھ جاؤ گے تو وہ پہلے ڈیٹ دکھے گا گوگل ڈاٹ کام آگے بارہ چار دوزار تائیس ہو رہا گے پھر آپ جا کے پھر آپ کا نام شروع ہو جائے گا گے پلین رکھو گے تو وہ کچھ بھی دے دکھا پی ایس ایکل ٹھیک ہے تو اس لئے پریفر کی جاتا ہے کہ آپ پوسٹ نیم رکھو تاکہ وہ آپ کے لیے ایک تو آپ کو جو ہے وہ ایزی سمجھ آجئے کہ کون سا جو ہے وہ ہے لنک ہے اور اگر آپ کسی کو شیئر کرتے ہو تو وہ بھی جو ہے وہ ایزی ہو جائے بندے کے لیے اس کو کلک کرنا یا سمجھنا ٹھیک ہے تو یہ آپشنز ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پرائیویسی کا آپشن ہے اور پھر بڑی پریس کا دوبارہ سے وہ یہ آپشن ہے پرائیویسی کا اگر آپ جو ہے وہ کوئی پیج پرائیویسی آپ کی کسی پیج کے ساتھ ہے تو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے جو ہیں وہ تمام جو ہیں وہ کچھ چھوٹے موٹی جو چیزیں رائے گی تھی یا کچھ بتانے والی چیزیں ہوں میں نے آپ کو آج کی ویڈیو میں کبر کروا دی امید کرتا ہوں کہ آپ کو سارے کے سارے ٹولز اور جو باتیں میں نے آج کیسے ویڈیو میں کی ہیں وہ ساری سمجھ آگی ہوں گی ورڈپریس کے حوالے سے کچھ سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ موسیقی